کسی کو کافر کہنا اتنا ساں ٹھیک ہلی کسی اور کو جنت میں جانے دویا کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے اختلاف رائے ہے مسائل ہائیں کون ظالم ہے جو پاک بی بیوں کا زواج متحرات کا صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر میں نہیں آنکھ بڑھا سکتا کتنے دنیا میرے گیان سنتی میں نہیں بڑھا سکتا میں نے ہاتھ جڑتا امت بن کے رہو مسلمان بن کے رہو جو تمہارا عقید ہے اس نے قائم روح کیوں بھئی کوئی اتنا دور کرتے اپنے ربی کی زندگی پڑھو کہ انہوں نے منافعوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا چلو کچھ منافع تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عباہی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافع میرے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے عبداللہ بن عباہی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں آپ نے کہا کیا کرنا کہ آپ نے باپ کو پھلاتا ہوں شاید ایمان اندر آگیا تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا کہا اببا پانی پی لو کیا ہے کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی پی لو کہا کوئی پشاب لیا وہ پی لوں گا یہ نہیں پیتا انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتوں منافع کی آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرہ باب ہے تو خدمت کر میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا میرے نبی تم منافع ہو کہ میرے محمد تم امت پر کفر کے فتوے واجب القتل کے فتوے کہ تمہیں موت نہیں آئے تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں اور جیسے انہوں نے وہ مرا ہے ان کے بیٹے آگئے یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لئے کرتہ دے دیں گے آپ نے کہاں دے دیں گے یہ کون ہے جس نے امہ آئیشہ پر تحمت لگائی تھی یہ وہ آدمی ہے سوچو صحیح منافعہ تو ایک طرف رکھ دو سب سے پیاری بیوی ایک ساہہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے کہا آئیشہ سے بھری محفل میں کہا حرم میں اظہار محبت عورت کے ساتھ اے بھرہ لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا آئیشہ سے وہ گھبرا گئے ان کو توقع نہیں دی کہا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب عظم نہیں ہوا تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے آپ نے کہا آئیشہ کے ابو سے سب سے زیادہ پیار ہے جن کی گود میں سینے پر سر تھا کائنات کی واحد خاتون ماتا فی سحری و نہری میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے یوں پڑے گئے اور یہ کاریے سر ام آئیشہ کی چھوڑی اور سینے کے درمیان تھا اور کائنات کی افضل ترین ہستینے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جانتی یہ وہ خاتون ہیں یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی شاید شاہد من اہلہ زلیخہ کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں زلیخہ جھوٹی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تحمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے عمد کی ماں آئیشہ پہ تحمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا میرے اللہ نے گواہی تھا اور سورہ نور میں چودہ آیات اتاری ان پہ تحمت لگائی اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا تم سوچو دوسری وہ تمہاری بیٹی کے تحمت لگا دے تمہاری بی بی کے تحمت لگا دے پاکیزہ عورت پر تمہوں سے قتل کرنے کے پیشے پھروگے یا کم از کم زندگی پھر کا بائی کارٹ کروگے یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بین کرنے کے لیے اللہ کا واہ بنا قرآن کا واہ بنا ان کا حجرہ میرے نبی کا روزہ بنا یا ستر ہزار فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے ہائے کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا اپنے باپ کو گفن دے دو پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے کہاں پڑھا دوں گا شاید بخشش ہو جائے یہ عبداللہ بن نبیعی کا جنازہ ہے اور آپ اے صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے تو عمر حضی اللہ نے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ پتا ہے جانتا ہوں تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے ستر دفعہ بھی تو ان کے لئے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تُو اس کے لئے اگر ستر دفعہ دعا کرے گا تو میں معاف کروں گا تو میں اس کے لئے ستر دفعہ دعا کر دیتا تم نے کیا کرتا پھر آپ نے جنازہ پڑھایا آپ پیچھے پیچھے کبر میں دفن تک گئے تو اس کو کبر میں اتار چکے تھے آپ جب پہنچے آپ نے کہا باہر نکالو باہر نکالا گیا سب کے سامنے مو سے اپنا دھوک نکال کو اس کے مو میں ڈالا شاید بخشش ہو جائے ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھا میرے بھائیو میں بڑے دکھ سے بول رہا ہوں صبح میرا سفر بھی ہے جلدی آنا ہے میں لمبی بعد نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہم زلت و بستی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں زندہ باد مردہ باد یہ کافر وہ کافر مار دو پتل کر دو تو آو بھائیو مل کے توبہ کریں